دوستو اس ویڈیو سے پہلے ہم نے سلطنت عثمانیہ کے دسمے سلطان سلمان دی میکنیفیشنٹ تک گفتگو کی ہے اور آج ہم سلطان سلیم کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے اور سلطنت عثمانیہ کے اب تک کے تمام حکمرانوں کے بارے میں ہم نے تفصیلی ویڈیوز بنائی ہیں جن کا لنک دسکرپشن میں مجود ہے سلطان سلمان عاظم جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو پام عروج تک پہنچایا ان کی وفات کے بعد شہزادہ سلیم تخت کے واحد امیدوار تھے کیونکہ اس کا ایک بھائی محمود چیچک کی بیماری جسے انگلیش میں سمال باکس کہتے ہیں کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا اور اس کے ستیلے بھائی مصطفیٰ کو اس کے والد کے حکم پر گلہ دبا کر قتل کروا دیا گیا تھا اور اس کا دوسرا بھائی سہنگیر اپنی ہی پانسی کی اطلاع پر گم کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا اور جبکہ اس کا تیسرا بھائی بھائی عزید کو اپنے بھائی سلیم کے خلاف بغاوت کرنے پر اس کے والد نے قتل کروا دیا تھا تو لہٰذا سلیم اپنے والد کے بعد تخت کا واحد امیدوار ہونے کے ناتے پر سلطنت عثمانیہ کا گیاروان سلطان مقرر ہو گیا سلطان سلیم تیس مئی پندہ سو چوبیس کو کسٹنطنیہ میں پیدا ہوا آپ کی والدہ کا نام خورم سلطان تھا جو کہ ایک آرثورڈوکس کی بیٹی تھی اور ان سب کو دولت عثمانیہ میں قید کر لیا گیا تھا خورم سلطان کو بعد میں رہا کر دیا تھا اور اس کے بعد سلطان سلیمان نے ان سے شادی کر لی تھی محل کی ساتشوں اور بھائی چارے کے تنازے کے بعد سلیم ثانی نے سات ستمبر پندہ سو چھاسٹھ کو سلطنت عثمانیہ کے گیارویں سلطان کا حلف اٹھایا اس وقت آپ کی عمر بیالیس پرستی اور آپ کو سلطنت عثمانیہ کے تیسرے اور اسلام کے نویں خلیفہ ہونے کا بھی عزاز حاصل ہے اور یوں سلطنت عثمانیہ کی بھاگ دوڑ ایسے سلطان کے ہاتھ میں آئی جو کسی بھی طرح اس کا اہل نہیں تھا اور جس سلطنت کی بنیاد تیرمی صدی کے عوائل میں عثمان غازی نے رکھی تھی سولمی صدی تک سلطان سلمان عاظم نے اس سلطنت کو اپنے عروج پر پہنچا دیا تھا اور یہ چھوٹی سی سلطنت جس کی بنیاد اناتولیا میں رکھی گئی تھی اب یہ سلطنت مکہ سے لے کر بودہ تک اور تبریس سے لے کر الجیریہ تک پھیل چکی تھی تاریخ ہوا ہے کہ ہر سلطنت کا عروج کے بعد زوال یقینی ہوتا ہے تو مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم ثانی کے دور کے آغاز سے اس عظیم سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تھا سلطان سلیم بزاتِ حد تو اتنا قابل حکمران نہ تھا اور سلطنت عثمانیہ کی تین سو برس کی تاریخ میں یہ پہلا حکمران تھا جو میدان جنگ میں جانے سے کتراتا تھا لیکن ابھی بھی سلطنت کے ادارے مضبوط اور مستحقم تھے اور سلطان کی یہی ہشکسمتی تھی کہ اسے محمد سکولیلی کی شکل میں نہائیت قابل اور زہین وزیر ملا اور محمد سکولیلی سلطنت کے امور چلانے میں سلطان کے شانہ بشانہ تھا شہزادہ سلیم کے سلطان بننے کے بعد خوار عظم کے حکمران نے سلطان سلیم سے یہ شقائط کی کہ ایران کا حکمران ترکستان اور اس علاقے سے آنے والے حاجیوں کو اس وجہ سے گرفتار کر لیتا ہے کہ یہ حاجی حاج کے لیے اس کے ملک کی حدود کا استعمال کرتے ہیں اور مزید یہ کہ اس وقت کی روسی سلطنت نے عثمانیوں کی شمالی سرحد کی طرف استرہ خان تک توسیح حاصل کر لی تھی اور یہی وجہ تھی کہ استرہ خان کے حاجیوں اور تاجروں کو ان علاقوں سے گزرنے سے روک دیا گیا تھا اور اس وقت کی چھوٹی مسلم ریاستوں کے حکمرانوں نے سلطان سے درخواست کی کہ وہ ہماری مدد کریں جس کو سلطان نے قبول کر لیا اور ان مناظر کو مدد نظر رکھتے ہوئے وزیر آزم سکولیلی نے سلطان کو دو اہم تجاویز پیش کی پہلی یہ کہ درہائے ڈان اور درہائے والگا کو ایک نہر کے ذریعے ملا دیا جائے جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ عثمانی بحری بیڑے بہ آسانی سے بحر کیسپین میں پہن سکیں گے اور پھر وہاں سے وہ آسانی سے ایران اور اس کے گرد و نوا کے علاقوں پر حملہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ استرہ خان پر قابض ہو تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے سلطان نے پندرہ سو انکتر میں تقریبا پندرہ ہزار کی فوج یعنی شریعہ اور گھڑ سواروں پر مشتمل استرہ خان اور نہر کے کاموں کو شروع کرنے کے لیے بھیج دی اس فوج نے سب سے پہلے ازوخ پڑاؤ ڈالا جہاں کریمیا کی بھی تقریبا بیس ہزار کی فوج ان کے ہمراہ ہو گئی اور پھر اس فوج نے استرہ خان کا محاصرہ کر لیا اور یہاں عثمانی فوج کا روسی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوا جس کی وجہ سے عثمانی فوج استرہ خان کا قبضہ کرنے میں ناکام ہو گئے اور مزید یہ کہ واپسی پر عثمانی فوج کا بیشتر حصہ بحر اسود میں ایک توفان کی نظر ہو گیا روس بہو بھی جانتا تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور یہی وجہ تھی کہ پندرہ سو ستر کے اوائل میں روس کے ایوان چہارم کے سفیروں نے استمبول میں ایک مہدہ کیا جس سے روس اور عثمانی سلطنت کے مابین دوستانہ تعلقات بحال ہوئے اور وزیر آزم سوکو لیلی کی دوسری تجویز نہر سوئیس تھی اس کی یہ تجویز تھی کہ بحر احمر کو بحر روم کے ساتھ ملانے کے لیے ایک نہر کھو دی جائے جس سے یہ ہوگا کہ عثمانی بحری بیڑے بہت آسانی سے بحر احمر میں جا سکتے ہیں لیکن یہ تجویز سنان پاشا کی قیادت میں ایک فوج یمن بیچی گئی اور سنان پاشا اس بغاوت کو کچلنے میں بہو بھی کامیاب ہو گیا اور پورے یمن کو سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں کر لیا گیا اور اس بغاوت کو کچلنے کے بعد سلطان سلیم نے قبرس پر حملہ کرنے کا قصد کیا قبرس اس وقت عثمانیوں کے حلیف وینس کے قبضے میں تھا لیکن جوزف ناسی جو پرتغالی یہودی بن گیا تھا اور سلطان کا قریبی دوست تھا اس کی سیاسی اشتعال انگیزی کی وعی سے سلطان سلیم قبرس پر حملہ کرنے پر امادہ ہوا تھا اور مزید یہ کہ یہ قبرس کی فتح کے بعد قبرس کے بادشاہ کی حیثیت سے اپنی نامزدگی کی امید لگائے بیٹھا تھا اور وزیر سکولیلی اس حملے کے حق میں نہیں تھا کیونکہ قبرس اس وقت سلطنت عثمانیہ کے حلیف وینس کے قبضے میں تھا اور وینس کے ساتھ 1567 میں امن مہدہ ہو چکا تھا اگر سلطان سلیم حملہ کرتا تو امن مہدہ کی حلاو ورزی ہوتی لیکن سلطان نے اس کی تجویز ٹھکرا دی اور ستائیس چون کو قبرس پر حملہ کر دیا اور بہ آسانی قبرس پر قبضہ کر لیا لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ سپین وینس اور مالٹا کے مابین اتحاد ہو گیا اور انہوں نے ڈون جون کی سربراہی میں سلطنت عثمانیہ کے بحری بیڑے پر حملہ کرنے کی سادشیں بنانا شروع کر دی اور پھر دونوں کے مابین ایک تاریخی جنگ لپانٹو کے مقام پر ہوئی جسے بیٹل اور لپانٹو بھی کہا جاتا ہے سلطنت عثمانیہ کے بحری بیڑے کی قیادت علی پاشا کر رہا تھا اور عثمانی بحری بیڑے کی قیادت ڈان جون کر رہا تھا عثمانی بحری بیڑے تقریباً دو سو اٹھتر کے قریب تھے جبکہ عثمانی بحری بیڑے تقریباً دو سو پارہ تھے لیکن عثمانی بحری بیڑے مضبوط تھے عثمانی بحری بیڑے میں تقریباً پچاس زار سوار تھے جبکہ عثمانی بحری بیڑے میں تقریباً تیس ہزار سوار تھے مزید یہ کہ عثمانی بحری بیڑے کی توپ خانوں کی تعداد عثمانی بیڑے سے دکھ نہیں تھی اور پھر سات اکتوبر پندرہ سو اکتر کو یہ جنگ رونما ہوئی اور عثمانی طاقتوں کو اس جنگ میں فتح ہوئی عوامی تاثرات کے مطابق یہ جنگ عثمانی اور عیسائیوں کی طویل جدجہت کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا اور سولویں صدی میں یہ ترکوں کی پہلی اور سب سے بڑی شکست تھی کیونکہ اس سے پہلے عیسائی طاقتیں یہ تصور کر چکی تھی کہ ترکوں کو شکست دینا نہ ممکن ہے اور اس شکست کے ساتھ ہی سمندروں سے عثمانیوں کی حکمرانی ہتم ہو گئی عثمانی بحری بیڑے کی قیادت کرنے والا علی پاشا اس جنگ میں مارا گیا تھا اور اس کے بعد کلی جلی کو سلطان سلیم نے امیر البحر منتخب کر لیا اس جنگ کے بعد ڈان جون نے سپین کے ساتھ مل کر تیونس پر قبضہ کر لیا لیکن پندرہ سو چورتر میں کلی جلی کی قیادت میں تیونس کا محاصرہ کر لیا گیا اور پھر تیونس کو فتح کر کے دوبارہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا گیا پندرہ دسمبر پندرہ سو چورتر میں سلطان سلیم کا حیاء صوفیہ میں انتقال ہوا سلطان سلیم ثانی کو ایک فراہ بادشاہ کے طور پر مطارف کرایا گیا جو نہائی تفریق کا اور مشروبات کا شوق رکھتا تھا اپنے آس پاس کے شائروں اور اسکالوں کی مجودکی سے لطف اندوس ہوتا تھا نیز موسیقاروں اور پہلوانوں کی محفلوں کا شکین تھا تاہم یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سلطان سلیم حوام میں زیادہ دکھائی نہیں دیتا تھا اور زیادہ تر وقت ان محفلوں میں صرف کرتا تھا موسیقا